70 سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہاں وہی جو مشوشت نے بات کی تھی ہم انڈین کلچر میں جی رہے ہیں ہم اپنے آپ کو ابھی انڈین سمجھتے ہیں آپ کو میں انڈیا کی اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ انڈین فارمر کی بات کر رہے تھے تو انڈیا کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے فلم انڈسٹری کی وہ تقریباً 55 بلین ڈالر پر اینم کی ہے وہ قوم کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب 21 اور 2022 کے اہم خد و خال سامنے آئے ہیں جس کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری آئیڈنٹیٹی کیا ہے انڈیا کی خاتون ہے نائکہ آپ چلے جائیں این وائے کے اے اے انہوں نے آپ سے پانسو پہ لے کے آپ سے مسلسل پہ بزنس شروع کیا تھا پانسو پہ لے کے دوزار چودہ میں پیچھلے اس ساتھ پہ دوزار ٹوینٹی میں ان کی ورد ہوگی تھی سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر ایک انڈیا کی خاتون کے والا کے اندر پاکستان کی چوتھتی چاگ وان فورت آبادی کے برابر ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک مجیشت میں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تم کچھ نہیں ہو ساری دنیا گندی ہے سب سازشی ہیں آپ دیکھیں آپ انڈیا جو ہے اس وقت وہ فورٹی فور گیگا بائٹ گیگا وارٹ جو ہے وہ بجلی پیدا کر رہا ہے فورٹی فور گیا ہماری جو کنزمشن ہے جو ہماری ہندوست ہے وہ پچیس ہزار میگا وارٹ کی ہے وہ بنتا ہے 2.5 گیگا وارٹ انڈیا 44 گیگا وارٹ صرف سولر پینل سے چلا رہا ہے جہاں دوستو very warm welcome to ہندوستان's special channel جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ہم جس کلچر پر اتنا روب دکھاتے ہیں وہ بھارت کا ہی ہے ہم ستر سال سے اس سنسکریتی کو اپنا کہہ رہے ہیں لیکن آیا تو یہ بھارت سے ہی ہے دراصل پاکستانی قوم ہم اس وقت بہت کنفیوز ہے ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے کبھی تو وہ عربوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور کبھی وہ ترکی کی کہانیاں سن کر انہیں اپنی سنسکریتی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس وقت پوراں روپ سے بھارتیے سنسکریتی کو اپنائی ہوئے ہیں دوسری طرح پاکستان میں بجٹ پیش ہونے سے پورے پاکستان کی چیخیں نکل رہی ہیں ہر ٹی وی ڈیبیٹ میں بھارت کو لے کر نئے سے نئے آنکڑے دکھائے جا رہے ہیں اور پاکستان میڈیا یہ چرچہ کرائے کی بھارت میں کیوں اتنا ایکسپورٹ ہو رہا ہے جبکہ ہم دیوالیا ہونے کی کاغار پر مہنچ چکے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تھانکیو سو مچ تو ہمارا کلچر آپ پورے کے پورے نوردن اینڈ ایڈیا میں اگر ویسٹر آئیں گے تو ویسٹ کلچر کو آپ دیں گے ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں آزادی حاصل کیے اس سے پہلے جو ہمارا کلچر تھا یہ باتیں بڑی عجیب لگیں کہ ٹی وی پہ بڑے دشمن منا لوں گا مجھے پتہ ہے وہ انڈین کلچر تھا ہم ابھی تک کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا کلچر ہے کیا ہم ہم وہی جو مشوشنہ نے بات کی تھی یہ انڈین کلچر ہے لیکن جب بات مذہب کیا جائے گی تو فورا ہمارے اوپر ایک عرب آ جائے گا ہم پاکستان سے الباکستان ہو جائیں گے ایک عرب جو ہے وہ سما جائے گا مسلمان وہ ایڈیوشن آئیز لو چکے ہیں وقت کے ساتھ چل پڑے ہیں ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ ہماری ایڈنٹیٹی کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں پہ شراب خانے کھول دیں لیکن کم سے کم آپ ٹورسٹ کو ویلکم تو کریں آپ اس کو بتایا تو صحیح کہ بھائیہ تم یہاں پہ آؤ چلے ہم تمہیں ویلکم کریں گے مبشا صاحب آپ سمجھتے ہیں جو علی صاحب بھی بات کریں ہم بھی سوال پوچھ رہے ہیں انڈرسلس فرینڈلی ملک اور ٹورسٹ فرینڈلی ملک پاکستان اپنی ایڈنٹیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اسی سٹیٹسکو کو برقرار رکھتے ہوئے جو لوگوں کے اندر ستر سال سے ہے ہو سکتا ہے یا بدلنا پڑے گا اور بدلنا ہوگا تو کیسے سر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن حکومت ایک بات کا فیصلہ کر لے کہ حکومت نے پھر بسنس نہیں کرنا اور لیول پننگ فریلڈ کرنی ہے جو ابھی پہلے آپ کے ایک مہمان پبلک پرائیوٹ پارٹنیشپ کی بات کر رہے تھے اور میں آپ کو ایک لمبی ایگزامپل دیتا ہوں سر پی آئیے کو تو بیس نہیں پارے ریلوے کو ہم پرائیوٹائز نہیں کر پارے تو کیسے وہ اس طرف جائیں گے میں آپ کرتا ہوں میں آپ کرتا ہوں دیکھیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو میں انڈیا کی ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ آپ انڈین فارمر کی بات کر رہے تھے تو انڈیا کی اس وقت جو ایکسپورٹ ہے فلم انڈسٹری کی وہ تقریباً 55 بلین ڈالر پر اینم کی ہے اور 1978 میں 1980 تک پاکستان اور انڈیا کی فلم ایٹ پار تھی ایک برابر تھی پھر وہاں دس سال کی ایم نیسٹی آئی ٹیکس ایم نیسٹی آجا وہ ٹیکس ایم نیسٹی کا کیا مطلب تھا انہوں نے کہا کہ اچھا علی ایدر صاحب آپ کی جو ہے ٹیکسائل ملے آپ نے اس پر دس کروڑ کا ٹیکس دینا اگر آپ وہ فلم انڈسٹری کے ان ڈیزگنیٹڈ ایریاز میں لگا دیتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس چاہید نہیں کرے گی میں دنیا کو اتنا میں فرصہ پر یہ پیپر بیچ رہا ہوں میں میں اتنا مہنگا ہوں کہ مجھے مہنگا پڑھ رہا ہے پوری انڈسٹری آپ کی بگنا دس کروڑ جنے گئی پوری انڈسٹری بگنا دس کروڑ جنے گئی کہ مجھے کاؤس پڑ رہی ہے مجھے مہنگی پڑ رہی ہے ایکسپورٹ آپ مجھے انسینٹیو دیں مجھے بجلی سستی دیں مجھے گیس سستی دیں مرے پہ کوئی ٹیکس کی آپ نے اگر لگانی بھی ہے کوئی چھوٹ لگانی ہے تو وہ لگائیں اس انڈسٹری کو اب انڈیا 153 بلین کی آئیٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے سر آپ کا ٹوٹل میرے خیال ہے شاید ہماری بمشکل جو ہے وہ اب جا کے 300 کچھ ہوئی ہے نہیں میں اس میں تھوڑی سی ایک لسپ پہ کہنا چاہوں گا دیکھیں پورا یورپ جو ہے نا وہ سنتی معاشرہ ہے اور پورا یورپ جائے رشیا سے انرجی لیتا ہے ہم بھی اسی ریٹس پہ اسی طرح سے اپنی انڈسٹری کے لیے وہ انرجی لے کے سبسٹی دیئے بغیر انڈیا بھی لے رہا ہے سر اچھا آپ نے آئیٹی آئیٹی کی بات کیا دے اور دنیا پر مقابلہ بھی کر سکتے ہیں سر آئیٹی کے لیے ہم نے صرف سرف سترہ عرب روپے مطلسکل سترہ عرب روپے کچھ بھی نہیں ہے سر یہ میں بتا رو انڈیا ون ہنڈرن فٹی تری بلیئر سوفٹر ہے سر صرف آئیٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ اور آپ کو گندوں بھی امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے سر دیکھیں آپ کا جو ایچی سی کا بجٹ ہے ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھزہ بیٹھے میں ہے کیا ہمیں ہنر سکھانے والے اس چھوٹ کو سر پیسہ لگانا چاہیے پیسہ دیکھیں اب خالی بی اے ام اے کی ڈگری سے آپ کو ہنر مند پیدا کرنے ہیں جرمالی عبادی آٹھ کروڑا ہے ناسے بھائی آٹھ کروڑا ہے اچھا میں نے تو نہیں دیکھا کہ فورمینسٹر نے آتے کہا دنیا کا چوتھا بڑا ملک دنیا کا تیسرا بڑا ملک مجیشت میں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں تم کچھ نہیں ہو ساری دنیا گندی ہے سب سازشی ہیں ہم دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا سر اس طرح کی حرکتیں ہیں پڑے لکھے ملک کے لوگ نہیں کرتے میں ویسے بول رہا ہوں ابھی آپ نے جرمینی کی بات کی پورے پاکستان کی بات کرو ابھی آپ کی نیٹی کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کام کرنے جاتے ہیں ابھی آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں پہ چلے لائیٹ چلے گی تو وہ ڈسٹرمنٹس اتنی ہیں جب آپ کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو یہ جب اتنے لاکھوں نوجوان ہر سال 26 سار آئیٹی کے نیٹ گریجویٹ نکل کے مارکیٹ میں آتے ہیں وہ کہاں جائیں ان کے بعد تو جب ایجسٹنگ بزنس اگر نہیں چل رہے تو آپ جو ایجسٹنگ سٹاف آپ مینٹین نہیں کر پا رہے تو آپ کے میں نے کہا کوانٹم لیپ چینج لانی ہوگی پاکستان دنیا کی ون پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ دولت ون پرسنٹ لوگوں میں پاس ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ دولت دنیا کے ون پرسنٹ لوگوں میں پاس ہے تو ایسا کیا کمال ہے ان میں بل گیٹس ایمازون اب کوئی مثال ہے ایلن موس انہوں نے دنیا ایک بندہ ایک انٹرپیونر ایک ایپل کمپنی چھے پاکستان اس ایکول ٹو ایپل کمپنی چھے پاکستان کی جی ڈی پی اگلے جو چھے سال ہم کمائیں گے میں اگلے دن کلاس میں یہی بات پڑھا رہا تھا انڈیا کی خاتون ہے نائکہ آپ چلے جائیں این وائی کے اے اے انہوں نے آپ سے پانچ سو پہ لے کے آپ سے مثالی طور پر بزنس شروع کیا تھا پانچ سو پہ لے کے دوزار چودہ میں پیچھے اس ساتھ پی دوزار ٹوئنٹی میں ان کی ورد ہوگی تھی سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر ایک انڈیا کی خاتون کے حالہ کے اندر پاکستان کی چوتھی چاگ ون فورت آبادی کے برابر ہے یہ بڑی اہم بات انہوں نے کیا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ میں بھی اگلے دن یہ انیلیسس کر رہا تھا کہ کمپنی دو دو ورل ورل انگیو ویل بی شاک کہ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہو جام ان لوگوں کا اپنی ورث کا ہے جو ان کی ورث بن رہی ہے عدا پاکستان نے کافی سارے حاصل کیے لیکن ایک سوال تھا میرے ذہن میں انجم نصار صاحب بین الاقوامی سطح کے اوپر پیمانہ ہوتا ہے ابھی انہوں نے کہا